بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں میں ہوں کیسر خان یہ ویڈیو آپ نے بہت دہان سے دیکھنی ہے کیونکہ جو چیز اس وقت تقریباً تقریباً لگتا ایسا ہے کہ پوری پاکستان بھیل چکی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کی بدنیتی ہے یا کیا ہے غلطی انسان سے ہوتی ہے یا پھر آپ چیز پوری نہیں پڑتے یہی شکایت ہم اکثر اپنے کلائنٹ سے بھی کرتے ہیں کہ آپ ویڈیو کی نہیں دیکھ لیتے وہ کہتا ہے کہ ٹائم نہیں ہمارے پاس یعنی کہ اتنے مصروف ہیں ٹائم نہیں ہیں تو پھر ان لوگوں کو جن لوگوں نے اس کو کبھی غلط بنا دیا ویڈیو کو جن لوگوں نے بنایا ہے غلطی ان سے ہو گئی تو ان کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوگا پڑھنے کا میں یہ کہہ سکتا ہوں تو یہ غلطی ہوتی ہے کہ جب آپ پوری علم نہیں لیتے ہیں اب آپ غور سے دیکھیں گے یہ ویڈیو کو اس میں یہ ہے کہ مجھے تقریبا تقریبا سمجھ لیجئے کوئی پان سو آٹھ سو میسیجز آئے جس میں لکھا با تھا کہ ہمیں بتائیے کیا کیا واقعی میں ون سیونٹی نائن بی ریموو ہو گیا ہے اور اب جب ہم اپلائی کیا کریں گے ویزرڈ ویزا اس میں پرسنل آسٹس کے بارے میں اور فائنانشل اسٹریس کے بارے میں نہیں پتا کیا جائے گا تو اگر نہیں پتا کیا جائے گا تو پھر تو جتنے بھی ویزا ریفیوز ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہی ون سیونٹی نائن بی کے نیچے ہیں مطلب یہ ہوا کہ اب کیا ویزا ریفیوز ہونا بند ہو جائے گا اب ویزرڈ ویزا جو ہے وہ لازمی گارنٹیڈ لگے گا یا پھر آپ سوال یہ کرتے ہیں کہ کیا کینیڈا نے اوفیشلی ون سیونٹی نائن بی سیکشن کو ریموف کر دیا ہے یہ سوال آپ کرتے ہیں اور آخری بتاؤں گا کہ جو اسسمنٹ ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے یہ بھی بتاؤں گا لیکن غور سن لیجئے گا میں دوبارہ کہہ رہا ہوں میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں انسان ہوں گے تو انسان سے ہی غلطی ہوتی ہے لہذا کسی کو آپ اتنا غلط مت کہیے کہ وہ بلکل ہی اس کو آپ سمجھے کہ نیت بھی خراب اس کی ہوگی ممکن نہیں ہے ممکن ہے نیت صحیح ہو اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ ایک بات سمجھ لیجئے کہ آپ یہ سوال کر سکتے ہیں اور لوگوں نے کیا بھی ہے کہ کیا یہ ایسی بات کچھ ہے بھی یا یہ کوئی بلکل سفید جھوٹ ہے ٹھیک ہے نا تو سفید جھوٹ نہیں ہے اس موضوع پر بات ضرور ہوئی تھی کہ ون سیونٹی نائن بی جو ہے وہ ریموف کیا جائے یہ الفاظ ادا ہوئے تھے جس نے بھی ویڈیو بنائی ہوگی اس نے کوئی دیکھا ہی ہوگا ٹھیک ہے نا اب یہ نہیں کہا گیا تھا اس میں بھی کہ ہم نے کر دیا یا کر رہے ہیں یہ نہیں کہا گیا تھا پارلیمنٹ بات آئی تھی اور پارلیمنٹ میں یہ بحیث ہوئی تھی اور وہ خبر کا حصہ بنا تھا اور اس خبر کے حصے کو لوگوں نے کیا پوٹریک کیا کیا ترجمہ کیا یہ میرے لمحے نہیں ہیں ٹھیک ہے نا نہ انہوں نے کوئی مشورہ کیا کچھ کیا انہوں نے بنا دی ویڈیو اب یہاں پہ دماغ پر رکھ لیجئے گا کہ بات ہوئی کیا تھی اس بات سمجھ لیجئے ترطیب دے دیجئے ٹھیک ہے اپلائے آپ جہاں سے بھی کرتے ہیں اپنے مرضی ہے معاملہ یہ ہے اور جن لوگوں نے ویڈیو بنائی ہے دیکھیں نا میں تو ان سے ہی کہوں گا کہ وہ تو اپولوجی کر کے ویڈیو کو ہٹا دیں بجا اس کی یہ ہے کہ کل اگر 179B کے نیچے جو آنے والا ویڈیو ہے اگر وہ ریفیوز ہو جائے گا تو وہ کیا بچائیں گے آپ اپنے آپ کو مطلب آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ آپ نے بتا دیا کہ 179B ریمو ہو گیا اب اگر اسی سیکشن کے نیچے آپ کا ویڈیوز ہوگا تو یہ بڑا مسئلہ ہے تو اس کو آپ نے خود دیکھنا یہ اپنے مسئلہ نہیں ہے اب آپ اس کو ٹھیک کریں اس کو ٹھیک کرنا اچھا ہے اور غلطی کو مان لیں ہوگی میں مان جاؤں گا ٹھیک ہے انسان ہے نا فرشت تو نہیں اب یہاں پر ہوا یہ کہ پارلیمنٹ میں بحث ہوتی ہے اور بیک لاغ کے ذکر آتا ہے اور آپ کو میں نے ویڈیو بنا کے دی تھی ٹھیک ہے نا آپ نے وہ ویڈیو مس کر دی آم سوری آپ کے بس ویڈیو دیکھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے وہاں پر ہوا یہ تھا کہ میں نے بتایا یہ تھا کہ بیک لاغ بہت زیادہ ہے اور تقریباً پانچ راکھ لوگوں کو ایک گرڑ مہینے میں فارق کرنا ہے تاکہ بیک لاغ ہٹے تو اس کے بعد نئے لوگوں کو چانس دیا جائے اور معاملے کو ایکویل کیا جائے برابر کیا جائے تاکہ جو کوویٹ کے بعد جو معاملات ہیں وہ سیدھے ہو جائیں اس سیدھے کرنے کے لیے انہوں نے بیچ میں یہ بات ڈال دی تھی کہ 179B کو صرف ان کیسے سے ہٹا دیا جائے جو بیک لاغ کے اندر فس گئے ہیں فسے ہوئے کیس ہیں نئے کیس نہیں آنے والے نہیں آپ کے لیے کوئی گوڈ نیوز نہیں ہے فسے ہوئے کیسوں کو 179B سے ہٹاؤ تاکہ ان کے جو پرسنل ایسٹس ہیں یا فائننشل ایسٹیٹس ہیں اس کو بر بات نہ کی جائے ان کی زمینیں جائیدادیں گھر املاک یہ اس پر نہ جائے جائے اگر اس پر جائیں گے تو ہم فس جائیں گے تو وہاں پر اگر یہ پاس ہو جاتا جو کہ آج بھی پاس نہیں ہوا ہے آج جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو آج ماغن رکھ لیجئے آج فرسٹ مارچ دو ہزار تئیس ہے فرسٹ مارچ دو ہزار تئیس میں اب تک یہ چیز ریموف نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے جی اب انہوں نے کہا کہ اس کو ہٹا دیا جائے اگر ہٹا بھی دیتے جو کہ ہٹائے ہیں نہیں شاید ہٹائیں گے بھی نہیں لیکن وہ صرف اور صرف بیک لاؤک سے ہٹتا پانچ لکھ پریویس ویزر جو پڑے ہوئے ہیں دو تین سالوں سے ان سے ہٹتا اور وہ تمام معاملات ہو جاتے جو کلیر ہو جاتے تو یہ بات سمجھ میں آگئی ہے اب آپ نے اس کے اوپر جو ہے اپنے سسٹم کو کلیر کرنا ہے جی اگر کسی نے ہم سے بھی اپلائے کرنا ہے تو یاد رکھو کہ چیزیں جو ہے نہ چیک ہوں گی یہاں پر میں نے نہیں کہا ون سمیڈ اینٹ بھی کو ریموف ہو گیا ہے اگر کسی نے کہا ہے تو وہ زمجدار خود ہے اس کا اب یہاں پر آجائیے اب دوسرے چیز کے اوپر یہ بہت ضروری ہے کہ میں آپ کو دکھا سکوں کیونکہ آپ کہتے بھی اکثر اوقات سوال ہی آتا ہے تو یہ دیکھ لیجئے گا ایک انفرمیشن مل جائے گی آپ کو دوسرا آپ کو سسٹم سمجھ میں آ جائے گا اب یہ دیکھئے گا کہ جب آپ آتے ہیں کینیڈا ڈاٹ سی اے کے اوپر تو کینیڈا ڈاٹ سی اے کینیڈا ملک کا نام ہے ڈاٹ سی اے لگا دو ویب ضروری کے ویب سائیڈ بسنس نیجسٹری بینیفیٹس ہیل تیکسس انوائرمنٹ سب مل رہا ہے آپ کو ٹھیک ہے اب اس میں آپ کہتے ہیں کہ جی فارزامپل ایمیگرنٹ کرنا ہے دیکھیں وزٹ کرنا ہے تو وزٹ کی معلومات لے لو فارزامپل چلے ترطیب سے کر لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے وزٹ ٹو کانیڈا اگر آپ جس وزٹ کی میں بات کر رہا تھا ابھی ون سیونٹی نینٹ بی جس میں آپ انہیں ریموو فوروا دیا ہے اس میں یہ معلومات ہے کہ فائنڈ آؤٹ ایف یو نیڈ اویزا اپلائی فور وزٹ رویزا یہاں پر کلک کریں آپ کو سمجھ میں جائے گا اپلائی فور ان الیٹرونک ٹریول یہ ہم اس کو ای ٹی ہے ہم الیجیبل نہیں ہے اور ٹرانزٹ اگر لینا ہو تو وہ کیسے ہوگا مگر ہمارے لی نارمالی اپلائی آف وزٹ رویزا ہی ہوتا ہے یہاں پر آپ کلک کریں گے تو آپ کو مل جائے گا لیکن آپ مجھے معلوم ہے اس میں انٹرسٹ نہیں ہوں اس لئے میں بھی اپنا ٹائم ہاں پر نہیں لگاؤں گا یہاں پر آپ آجائیے مزید آگے بڑھتے ہیں اور آجاتے ہیں بچھلیں ورک ویزا بہلے کر لیتا ہوں ورک ویزا بھی دیکھ لیجئے یہاں پر ورک ان کینیڈا کا ویزا بھی ہوتا ہے کینیڈا کا ورک ویزا جس میں فارن ورکر وہ جو کینیڈا میں نہیں رہتے ان کی بات ہو رہی ہے فائنڈ آؤٹ if you need a work ویزا yes we need a work ویزا we belong to پاکستان get a work permit how can you get a work permit بتا دیا extend or change the condition of your work permit travel travel and work in Canada as youth وہ چھوڑ دیجئے یہ ہم زیادہ ساستعمال کرتے ہیں get a work permit ٹھیک ہے یہاں پر آپ آتے ہیں تو آپ کو وہ work permit کے حوالے سے پوری ملوہ دے دے گا یہاں پر آپ آ جائیں گے ٹھیک ہے اوکے اب آ جائیے work permit کے بارے میں پھر میں کبھی تفصیل سے بات کر لوں گا ابھی میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں immigrate to Canada how can you immigrate to Canada how to protect yourself from fraud and what to expect after you arrive in Canada ٹھیک ہے وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ آپ کیسے immigration immigration میں apply کر سکتے ہیں آپ کیسے fraud سے بچ سکتے ہیں تمام چیزیں آپ کی concerns ہیں fraud سے بچنا یہی بات آپ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ تمام چیزیں دیکھنی پڑیں گی غور سے service information آپ کو سب سے پہلے express entry کا بارے میں دیکھیں یہ جو میں بات آپ سے کر رہا ہوں اس section کے اندر یہ ہے وہ assessment جس کے بارے میں office کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کی پہلے assessment ہوگی اور آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جب آپ آتے ہیں counter کے اوپر تو آپ کوشش یہ ہوتی کہ یہ جو چیت نہیں بات ہے میں آپ سے کرنے لگا ہوں یہ تمام کی تمام باتیں جو ہیں within a 5 minute جو ہے وارے میں کہ یہ کیسے ہوتا ہے تو آپ کو میں وہ بتانے جا رہا ہوں within a 5 minute اور 3 minute جو counter staff ہے جو booking counter staff ہے وہ مجھے service information provide کر دے میرے بارے میں exclusive report دے دے کہ میں کون سے program eligible ہوں آیا میں express entry کے لیے ہوں express entry as a skilled worker یا میں family sponsorship جا سکتا ہوں یا میں provision normality میں جا سکتا ہوں اگر میں provision normality میں جا سکتا ہوں تو میں کون سے سوبے کے لیے eligible ہوں یا میں cubic selected skill worker میں جا سکتا ہوں یا میں Atlantic immigration program کے لیے eligible ہوں یا میں care giver میں چلا جاؤں گا یا میں start up visa لے لوں نہیں تو میں self employment بن جاؤں یا میں ruler northern immigrant pilot program لے لوں یا میں agri food pilot program لے لوں یا میں temporary resident of permit resident pathway لے لوں یا میں permanent resident pathway for Hong Kong resident لے لوں تو ہمارے لیے ہے ہی نہیں economic mobility pathway لے لوں جو کہ ہمارے لیے normally نہیں ہوتا تو appeal for your immigration decision food pilot بھی چھوڑ دیجئے ruler and northern immigrant pilot program کے اندر رہتے ہوئے یہ دزوارہ point جو ہیں وہ قیمتی ہوتے ہیں اور جب آپ بات کرتے ہیں چھوڑ دیجئے اگر لبھی بات نہیں بھی کریں گے تو اگر آپ صرف یہاں click کر دیں گے نا ایک point پر click کر دیں گے تو یہاں پر بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ چیزیں نکل کر آئیں گی کہ سب کچھ ہوگا کیسا ہے report problem mistake چھوڑ دیجئے یہاں پر apply online as a provisional nominee program through express entry apply provisional nominee program through non-express entry یعنی کہ point اتنے نہیں ہے جتنے وہ مانگ رہے ہیں تو پھر آپ کو وہ پورا ترتی بتا دے گا کہ immigrant as a provisional یہ میں آپ کے لئے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ تو ہمارا process ہے جو ہم کرتے ہیں لیکن آپ کیسے کرو گے about the process آپ پورا study کیجئے how can apply sorry who can apply how to apply after you apply prepare for arrival یہ تمام چیزیں آپ کو مل جائیں گی یہاں پر fees لکھی بھی ہے مگر یہ 30 April 222 سے ہے میں آپ کو پتا ہے fees کے بارے میں زیادہ نہیں بولتا کیونکہ fees جو ہے وہ بدل بھی سکتی ہے 1360 لکھا ہوا ہے کل پتا نہیں کیا ہو جائے پوچھ پتا نہیں ہے اس لئے ہم اس کے پر بات نہیں کرتے processing time 21 مہینے ٹھیک ہے جلدی ہونا چاہیے جلدی یہی حفاظ آتے آپ کو پتا ہے آپ کے دماغں بھی یہی ہوتا ہے آپ غلط نہیں ہیں دیکھیں یاد رکھیں کہ جب میں کوئی بات کر رہا ہوتا ہوں تو میرا میرا مطلب تنز کرنا نہیں ہوتا ہے میرا مطلب جو ہے نا وہ نہیں ہوتا اصل میں میں trainingز دیتا ہوں تو میرا لیجر جو ہے نا ویسا ہو جاتا ہے اس لئے آپ اس کو یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی ٹانٹ کر رہا ہے یا کوئی مزاق اڑا رہا ہے مجھے معلوم ہے کہ یہاں پر میں بھی سیکھ رہا ہوں آپ بھی سیکھ رہے ہیں ہم سب جب تک جب تک زندگی رہے گی اور ہماری عمر جو بھی ہو جائے گی ستر سال اسی سال ہو جائے گی اگر زندگی رہی تو ہمیں سیکھنا ہے نہیں نہیں چیز آتے رہیں گی تو وہ میں آپ کو دوں گا تو پہلے سیکھوں گا نا اس کو میں چاہے میری عمر ساٹھ سال ہو جائے کچھ بھی ہو جائے سیکھوں گا پھر آپ کو میں دوں گا تو ہم سب سیکھ رہے ہیں کوئی ہم میں فرشتہ بھی نہیں ہے چیمپین بھی نہیں ہے تو یہاں پر پروسسنگ ڈیم لکھا ہوئے اکیس مہینے مگر میں آپ کو میبی انفارم کر دوں اکیس مہینے کے اندر بھی نہیں ہوتا ہے اکیس مہینے کا مطلب دو سال ہو گیا نا دو سال میں بھی نہیں ہوتا ہے میں نے لوگوں کو چار سال میں بھی دیکھا ہے پانچ سال میں بھی دیکھا ہے یہاں پر میں آپ کو بلکل کلیر کلیر بولوں اگر لوگوں کو تین مہینے ہو جائے نا وہ لڑنا شروع کرتے ہیں ہمارے ساتھ میں کوئی صاف کہہ رہا ہوں یہ بہت کلیر کہہ رہا ہوں آپ کو اور جو لڑتا ہے نا وہ اسے میڈیو دیکھ رہا ہوگا دیکھ رہے ہوں گے سوری دیکھ رہے ہوں گے بہت سارے ہیں دو مہینے تین مہینے میکسیمم چار مہینے کے بعد جو ہے نا ان کے پیشنس ختم ہو جاتے ہیں واقعی طرح سار جی دنیا ختم ہو گئی ہے دی اینڈ ہو گئی ہے کل دجال آ جائے گا جنگ شروع ہو جائے گی سب خطہ ختم ہو جائے گا ورلڈ وار تھری لگ جائے گی میری مگریشن نہیں ہونی تین مہینے کے بعد ان کی صورتحال جو ہے وہ انڈ آف وار آرمگورٹن شروع ہونے والی ہے ٹھیک ہے نا تو دنیا ختم ہونے والی ہے میرا کیا فیصلہ ہوا تو یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں ٹائم لگتا ہے اس کے اندر پیشنز ہیں تو پھر آپ اس کام میں آیا کریں اور یہ جو میں نے کوئی بتایا اس کے اندر ہماری اسسمنٹ ہوتی ہے جب یہ اسسمنٹ ہوتی ہے تو دو باتیں ہوتی ہیں یا تو آپ کہتے ہیں جی اسسمنٹ کر دیجئے اور اس کے اوپر میں ہی اس کو پھر فائنل میرے پاس ہی رپورٹ آتی ہے اور میں ہی اپنا ریکارڈڈ میسج جو آپ کو بھیجتا ہوں کہ آپ کو ہم نے کہاں سے گزارا سمجھ بایا کہاں سے گزارا وہاں سے گزارا تو اس کے بعد ہم نے آپ کو کیا پایا آپ کی سی وی کیا کہتی ہے اس کے مطابق آپ کو ہماری ایک ایڈوائز آ جاتی ہے کہ ریالیسٹک ایڈوائز یہ ہے ایک ہوتی ہے آپ کو لائن پہ لگانا کہ آپ سے تیرہ سو پینسلٹ بھی لکا لے جائیں آپ سے اپنی فیس بھی لکا لی جائیں ایک طریقہ کر وہ ہوتا ہے لیکن ہم سے کانسلنگ کرنے کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ میں اگر آپ کی کانسلنگ سے آپ کے تیرہ سو پینسلٹ کو سیف کر سکوں ہماری جو موٹی فیس ہو اس سے سیف کر سکوں باقی جو خرچے ہوتے ہیں اس سے سیف کر سکوں تو یہ ہماری آپ کی لئے وہ جو آپ کی کانسلنگ کی فیس ہوتی ہے وہ جسٹیفائی ہو جاتی ہے یہ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو تو اس لیے چھوٹی سی اماؤنٹ آپ کو بڑی مصیبت سے بجا سکتی ہے لیکن اگر آپ چڑھ گے کسی اناڑی کے ہاتھ میں تو وہ بولے گا جنابی والا تیرہ سو پینسلٹ جو ہے نا وہ آپ کو دینے پڑیں گے دینے پڑیں گے وہ جو بات کر رہا ہے لگل بات کر رہا ہے اور اتنے ہمارے دینے پڑیں گے پھر آپ کو یہ بھی کرنا پڑے گا پھر میڈیکل بھی کروالیں تو پھر یہ بھی کروالیں میڈیکل بھی سیڈنگ ہوتی ہے اس کے بعد آئیلٹس بھی کر لیں ایسی بھی کر لیں پتہ لگا بندہ سب کچھ کرنے کے بعد فیل ہو جائے تو یہ تمام چیزیں پہلے پتانے چاہیے یعنی کہ ضروری نہیں کہ آپ نے آئیلٹس کیا ہو ایسی اے کیا ہو ضروری نہیں ہے لیکن اگر ازمشن پر ہو سکتا ہے اسسمنٹ تو وہ بھی کر لی جائے تاکہ اگر آپ کو کوئی آثرا بنتا ہے تو آپ کو کہا جائے کہ آئیلٹس کر لو ایسی اے کر لو لیکن اگر اس کے بغیر بھی آپ کے اسسمنٹ ہو سکتی ہے تھوڑا سا ازیوم کر کے امیجن کر کے کہ اگر آپ فرض کیجئے کیا کر لیں گے آپ سیون مینڈ لیں گے تو سیون مینڈ لیں گے تو کیا ہو جائے گا تو یہ چیک ہم کر سکتے ہیں اس ازمشن کے پر ہم کام کر سکتے ہیں اور ہمارا کام یہی ہے کہ ہم آپ لوگ کی زندگیوں کو آسان کرنے کے لیے آپ کے پیسے کو سیف کرنے کے لیے اسسمنٹ کریں یہ ہمارا مین مقصد ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے نیئے بھی سمجھتے ہیں اور میں یقین کرتا ہوں کہ آپ مجھے اپنا بھی سمجھتے ہیں اور میں یقین کرتا ہوں کہ آپ میری باتوں کو جس وقت میرا لہجہ بدل جاتا ہے وہ میرا مطلب صرف اور صرف ایک in the way of teaching ہوتا ہے کیونکہ آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے کہ میں basically round the world سکھا رہا ہوتا ہوں وطا رہا ہوتا ہوں تو میرا لہجہ ایسا ہو جاتا ہے جس کے لئے میں اگر آپ سمجھ نہیں رہے میرے لہجے کو یا میری انداز کو تو پھر میں آپ سے پاکستانی آرڈینس ہے معافی مانگ سکتا ہوں کیونکہ دنیا بھر جانتی ہے مجھے دنیا بھر سمجھتی ہے وہ نہیں مائنڈ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جو مرضی ہمارا حال کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستانی لوگ کہتے ہیں یا آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے آپ کو سیکھنا چاہیے یا آپ کو ٹریننگ کی ضرورت ہے کیونکہ وہ they people are not used to کہ میں کیا حال کرتا ہوں بہار جب میں کسی سے بات کر رہا ہوتا ہوں یا میں جب ٹریننگ دے رہا ہوتا ہوں تو میں انہوں کیا حال کر رہا ہوتا ہوں تو یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے بھائیہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے تو پیار محبت کی باتیں ہو رہی ہیں اگر بڑی ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ